اسلام علیکم دوستو کیا آل ہے ٹک ٹاک آج میں آپ کو بتاؤں گا جو سرویس کے بعد کرنٹ چھوڑنے کی وجوہات اور کرنٹ نہ آنے کی یا میسنگ کرنے کی وجوہات آپ جو ہے نا اس کو سیو کیسے کرنا چاہیے کیونکہ پھر بعد میں پریشانی ہوتی ہے یعنی کہ کوئل جل جائے کوئل ویک ہو جائے چلتے چلتے کرنٹ جو ہے نا چھوڑ جاتی ہے یا میسنگ کرتی ہے تو پہلے آپ جو ہے نا سب سے پہلے اپنی سیونگ کر لیا کریں یا یہ دیکھیں نا سب سے پہلے آپ پانی تو گزرنا ہے نا یہاں سے یہ دیکھو ادھر سے گزرنا ہے پانی اس کو پہلے جو ہے نا آپ چیک کر لیں اس میں جو ہے نا پانی جائے گا تو میگنٹ کوئل جو ہے نا اس میں پانی جائے گا اور وہ ویک ہوگی یا میسنگ کرے گی یا جال جائے گی ان کے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے میٹر پہ شاپر چڑھانا ہے میٹر پہ جن کے سوچ کو پورا ڈھانکنا ہے شاہ پر چڑھانا ہے کیونکہ بعد میں جو ہے نا سرویس کے بعد پھر کسٹمر کو کہتے ہیں جبھی یارتار نکال دیتے ہیں ایک دو دن چلاو اور پھر بعد میں جو ہے نا لگوا جانا تو اس سے جو ہے نا آپ کی گاڑی چوری ہو سکتی ہے یا کوئی اور لے جا سکتا ہے کیا خیدہ آپ جو ہے نا پہلے شاہ پر چڑھا لیا کریں یہاں بعد میں جو ہے نا گلیٹا کی مار کے صاف کر لیا کریں اور یہ وجوہات اور اس کے بعد یہ نا یہ وجوہات سب سے زیادہ امپورٹنڈ یہ ہے جب یہ دیکھو سیڈیا یونٹ یعنی کہ ایسے ہو کھڑا ہو تو اس میں جو ہے نا پانی جانے کا بہت جلدی یعنی کہ اندرشہ ہوتا ہے یہ اس کو جو ہے نا شاہ پر اس کو بھی شاہ پر سے باندھ دیں اور اس کو ایسے یعنی کہ اس کا موں ایسے رکھیں ٹھیک ہے اس کا موں ایسے رکھیں اور شاہ پر سے بلکل بند کر دیں کیونکہ اس کو ہوا لگ لے کہ ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں کوئی گرم گرم نہیں ہوتا اچھا اس کے بعد جو ہے نا سب سے زیادہ یہ دیکھو یہ نیچے سے گرپ جو میگنٹ والی آ رہی ہے اس میں بھی پانی چلا جائے تو یہ پانی آپس میں جو ہے نا اسٹارٹنگ کے دوران میسنگ کرتی ہے گاڑی تو پھر کسٹمر کو جو ہے نا لیڈ جلا کے دے دیتے ہو جو بھی لیڈ جلا لو کچھ دیر بعد گرم ہوگی تو جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے گی اس سے بھی کوئیل ویک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ گھٹکا کوئیل یا پلسر کوئیل اندر یعنی کہ پانی جلا جائے ہو اس کے اندر تو پھر جو ہے نا وہ کوئیلوں کا ویک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آپ اس کو جو ہے نا سلیکون یہاں سے سلیکون لگا دیا کریں بند کر دیا کریں اور ادھر سے نیچے سے بھی یہ جو ویریں جاری ہیں یہاں سے سلیکون لگا دو بند کر دو اور یہاں ٹیپنگ کر دو اس کو پورا بند کر دو کیونکہ اس کو بار بار کھولنا تو نہیں پڑتا تو یہی وجوہات ہوتے ہیں آپ جو ہے نا یہی کام کر لیں اور انشاءاللہ آپ جتنا بھی دھوئیں گے آپ کی گاڑی جو ہے نا فورا نہیں سٹارڈ ہوگی اور میسنگ بھی نہیں کرے گی کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اس لئے میں نے قرآنی گاڑی کی ویڈیو بنائی ہے کیونکہ ان میں زیادہ پانی جاتا ہے نئی گاڑیوں میں تھوڑا جاتا ہے پانی یعنی کہ سوچ میں چلا جاتا ہے یا میگینٹ کوئیلوں میں یعنی کہ جاتا ہے تو جاتا ہے پانی بس یہ بس آپ سیونگ پہلے کر لیں اس کی ٹھیک ہے اسلام علیکم